السلام علیکم کلاس میرے پاس ہے سبجیکٹ مت ڈیٹ ایم ایم میرے پاس دی اور ڈیٹ ایم میرے پاس سیمتھ مہر تو دوزنٹ ونٹی یونٹ نمبر ثری کی ایکسسائز 3.9 ہم کرنے جانے اور اس کے لعب کے پاس کہاں ریوی ایکسسائز 3 موجود ہے ریوی ایکسسائز 3 میں آپ کے پاس کے ایم سی کیوزم سمری ہے جو کا آپ نے کیا کرنے ان کو چطرہ سے یاد کرنے اس کے لعب جو ریمیننگ کونسٹنز ہے وہ کہ آپ کے ایکسرائز 3.1 سے لے کے 3.9 تک میں سے سب میں سے مل آکے انہوں نے دیئے ہوئے اور سیم پروسیجر آپ نے یوز کرنا ہے جو پچھلی ایکسرائز میں کی ہے ایکسرائز 3.9 ہے آج ہماری اس کا کوشن نمبر 2 میں سول کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں ہمارے پاس کیا ہے 1 آور 2 پلیس 1 آور 5 دیوائیڈ بیر 3 آور 3 ملٹیپلائے گزیو سب پہلے ہم کہہ کریں اسی کو ایکسرائز 1 آور 5 بریکٹ venager distinguish گزیو سب سے پہلے ہمارے پاس ملٹیپلائے اور سرائز 1 آور 5 بریکٹ کلو زب Intelligence بریکٹ کو اگزیکٹ جیسے لکھئے ویسے کہ ویسے نیچے لیائیں گے ڈیوائیڈ کے سن اب دیکھیں 3 اور 2 ایک ٹیبل میں نہیں آرہے 3 اور 1 بھی ایک ٹیبل میں نہیں آرہے یعنی کہ ان کی کٹنگ پوسیبل نہیں ہے اس لیے ہم ان لوگوں کو کیا کریں گے آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے اگین ہم کیا کریں گے سیم بریکٹ نیچے لائیں گے 1 اور 5 دیوائیڈ بائی 3 ونزا 3 3 2 زا 6 اب ہم کیا کریں گے اس پلاس والی بریکٹ کو سولف کریں گے تو اس کے لیے ہم کہہ لیں گے پہلے 2 اور 5 کا LCM یہاں میں رف ورک میں کر رہی ہوں 2 اور 5 زا 2 1 زا 2 5 نیچے اور 5 زا 5 یعنی کہ 5 2 زا 10 LCM میرے پاس کیا گیا 10 اب میں نے 2 کے ٹیبل میں دیکھنا ہے 10 کہاں پہ آرہا ہے تو 2 5 زا 10 اب اس 5 کو میں کیا کر دوں گے اوپر 1 سے ملٹیپلائی 5 زا 5 پلس کا سائن 5 کے ٹیبل میں 2 پہ 10 آتا ہے 5 2 زا 10 اس 2 کو میں اوپر 1 سے ملٹیپلائی کر دوں گے یہاں پہ کیا آگیا 2 ڈیوائیڈ کا سائن آجے گا یہاں میرے پاس کیا گیا 3 اور 6 نیکس میں کیا کروں گی 5 plus 2 7 اور 10 divided by 3 اور 6 اب میں نے کیا کرنا ہے اس ڈیوائیڈ کے سائن کو میں نے کس میں چینج کرنا ہے ملٹیپلائی میں جب یہ ڈیوائیڈ کا سائن چینج ہو جائے گا ملٹیپلائی میں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ والی ویلی اوپر چلی جائے گی اور اوپر والی ویلی کیا ہوگی نیچے آجے کی دیکھیں اس طرح 7 over 10 multiply by 6 اوپر چلا گیا 3 نیچے اب آپ دیکھیں multiply آگیا ہم کیا کرتے ہیں ملٹی پر پہلے دیکھتے کہ آپ اسی ڈیریکشن پر ان کی cutting ہو رہی ہے یا نہیں 7 اور 3 کی نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں گے 10 اور 6 کی ہو رہی ہے 2 کے ٹی بھی لیں گے 2 3 6 اور 2 5 ہمارے پاس کیا گیا 10 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا گیا 7 over 5 multiply by 3 over 3 اب آپ دیکھیں فردہ ان کی cutting نہیں ہو رہی نہ 7 3 پہ ہو رہا ہے نہ 5 اور 3 کسی table پہ نہیں ہو رہا نیکس ہم کیا کریں گے ان کو آپس میں multiply کر دیں گے یعنی کہ 7 multiply by 3 اور 5 multiply by 3 اب 7 3 ہے میرے پاس کیا گیا 21 اور 5 3 ہے میرے پاس کیا گیا 15 اب آپ دیکھیں اس کی فردہ cutting ہو رہی ہے 3 کے لیبل پہ 3 7 21 اور 3 5 میرے پاس کیا گیا 15 آپ دیکھیں 7 over 5 اگر آپ بھی بھی ہم اسے دیکھیں یہاں کے فردہ solve ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کر سکتے divide کریں گے divide کیسے کریں گے راب فرق میں 7 ہم اندھر رکھیں گے 5 کو باہر اب دیکھیں 5 اندھر 5 remaining میرے پاس کیا رہی ہے 2 تو ہم اس کو کیا لکھیں گے جو ہمارے پاس remain اوپر آتا ہے جس پہ ہم multiply کر کے answer ہی کہا رہتے ہیں وہ ہم یہ لکھیں گے یہاں پہ 1 جو remainder pressure کے اس کو ہم یہاں لکھیں گے اوپر 2 اور جس سے ہم نے divide کے اس کو ہم لکھیں گے یہاں تو یہ ہمارے پاس آکے answer اب آپ کیا کریں گے اس exercise کے جور question number 1 3 & 4 same آپ نے اسی method کو use کرتے ہوئے solve کرنے ہیں اور وہ easily آپ کے اسی method کو use کرتے ہیں solve ہو جائے اور آپ نے اچھی طریقے سے review exercise کے mcqs کو revise کرنا ہے summary کو revise کرنا ہے کیونکہ summary میں سے بھی آپ کے mcqs بن سکتے ہیں اور review exercise میں جتنے بھی کوشتے ہیں آپ نے اچھی طرح solve کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی exercises آپ نے اب تک unit number 3 کی کی ہیں وہ اچھی طریقے سے کیا ہو جائیں گی solve ہو جائیں گی thank you